بسا اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہم میکینک کا کام کرتے ہیں کپڑوں پر گریس لگی ہوئی ہوتی ہے تو اگر ہم بالکل جڑ جائیں کسی سے کڑے ہوکے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور جو تو بہت ہی عصہ ہوتا ہے اور ہماری عربی بھی اس کے آتے ہی ختم ہو جاتی ہے اس حال میں کیا کریں توکیر صاحب اس حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو جن کپڑوں سے بو آتی ہے نا چاہیے گریس کی ہے آئل کی ہے پیٹرل کی ہے کسی اور چیز کی ہے خود ان میں نماز پڑھنا بھی تو مکروہ ہے اس حالت میں مسجد میں آنا بھی تو مکروہ ہے اس لیے ہر وہ کپڑا جسے پہن کے انسان اپنے سسرال میں نہیں جا سکتا اس میں نماز پڑھنا اللہ کے ہاں بھی مکروہ ہے ایک آسان سا قائدہ کلی ہے بیگم کہیں کہ چلیں جانا ہے آج تو آئل اور گریس لگی ہوئی ہے بس ٹیشو پہ پر سے صاف کی اور چل پڑے یہ کون کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے آسان سا قائدہ یہ ہے تو ہمیشہ اچھے صاف کپڑے اسے نماز کے لیے پھر الگ رکھنا چاہیے اسی صورت میں آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر کپڑوں سے بو آ رہی ہو تو ملکج کھڑے نہیں ہو سکتے اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سیادہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سے پسند نہیں فرماتے تھے اسی لیے تو حدیث ابھی آپ سے عرض کی نا کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جمعہ کے لیے اپنے کپڑے الگ رکھ لو اور جمعہ کے لیے جب تم آؤ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے جمعہ کے دن اور سپرے کیا جاتی سپرے نہیں وہ آگ چلائی جاتی تھی بخور اور اسی لیے ان کی تشریف آوری کے بعد پوری مسجد میں خوشبو ہوتی تھی کیونکہ مسلمان ہوں کیا اجترمہ ہوتا تھا پھر حضور رضی اللہ عنہ نے لکھا جتنے گورنر اور صوبے تھے ان کو خط لکھا کہ میں نے بیت المال میں ایک الگ شعبہ مقرر کر دیا ہے تاکہ پانچوں وقت پی اور جمعہ کے دن تو خاص طور پر خوشبو سلگائی جائے تو تم لوگوں کو یہ جو بھی خرچہ مساجد کا تمہاری ہوتا ہے وہ وفاق سے لے لیا کرو ہمارے ہاں سے لے لیا کرو تو اس لیے مسجد اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کا خیال لگتا ہے مثلا موٹر چلی یا نہیں چلی صفے کیسے بن ہوئی ہیں لوگ کھڑے کیسے ہوں گے گرمی ہیں ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اور دس چیزیں ہیں آپ لگنا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینا ایمان کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ سب کے سب اس کے جنازے میں جائیں اس کے ایمان کی گواہی اللہ کے حضور میں دیں کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہمارے سامنے ہمیشہ تیرے گھر کو صاف رکھتا رہا ہے تاکہ ہم لوگ نماز پڑھیں ایمان پہ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کبھی عدالت میں کچھائی میں کسی چیز میں جائے تو اس کی گواہی سچی جا کے ماں دینا کہ ایک اس قسم کے کردار قید شاعت میں یہ ہے اس کے بڑے حق بنتے ہیں ان لوگوں کے یہ مسجدوں میں جو کمیٹیاں بنتی ہیں پھر وہ خیال کرتے ہیں پھر وہ احساس ہوتا ہے یہ سب چیزیں یہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں جا کر گواہی دینا ان کے ایمان کی یعنی ان کے جنازے میں شرکت کرنا اسی یہ کمیٹیاں جو کام لوگ کرتے ہیں بڑے قابلے قدر ہوتے ہیں